ہیلو فینس اسلام علیکم تو آج ہم شیئر کرنے والے ہیں آلو اور سیم کی سبزیاں یعنی کہ پاپڑی اور پٹاٹو کی سبزی بہت ہی مزیدار ہے فینس اور بہت ہی دھماکے دار ریسپی ہے تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا تو چلے بینہ دیری کے اس ریسپی کو بنانا اسٹارٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پاپڑی لے لیے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کٹ کر کے واش کر لیے ہیں اس کے بعد اب ہم یہاں پہ لے لیں گے دو ٹوماتو اس کو ہم نے کٹ لیے ہیں چار سے پانچ گرین چلی چنجر گارلک پیشٹ اور دھنیے کے پتے اس کے بعد پوٹاٹو کٹے ہوئے تو سب کو ہم نے کٹ کر کے اچھے سواش بھی کر لیے ہیں اور اب ہم بنانا اسٹارٹ کر لیں گے پین گرم ہونے کے حدث میں ہم نے آئل ڈالا اور ساتھی میں ڈالنے والے ہیں منگڈیلا ازوائن تھوڑا سا سوف یہ سب ڈال کے بعد تھوڑا ہم اس کو فرائے کر لیں گے سوٹے کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں دو میڈیم سائج کی اونین جس کو ہم نے بارک پیشٹ بنا لیا ہے اور ساتھی میں جنجر گارلک پیشٹ ڈال لیں گے ہلدی پوڈر ڈال لیں گے آف ٹی سپون اور دھنیے کا پوڈر ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لال مرچی کا پوڈر اور بس اچھے سے ملانے کے بعد سالٹ ڈال لیں گے تو سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگیں ڈال لیے گا اور دھکن سے کور کر کے مسالے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ منٹ مسالے کو پکا لیے اور اب ہم کالی مرچ کا پوڈر ڈال لیں گے ایک ٹی سپون کے لگ وقت اور بس اچھے سے ملانے کے بعد ساتھی میں ڈالنے والے ہیں سبزیاں تو سارے پاپری کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اچھے سے ملالیں گے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں فرنس ایک بار اگر ٹرائے کریے گا تو بار بار بنانے کو من کرے گا اتنے مزے کے بنتے ہیں دو منٹ تھوڑا سا وٹر ڈال کے اچھے سے ملا لیں گے پکا لیں گے اور بس اس کو ہم پھر ڈھکن سے کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے سیلو فلم پر پانچ سے چھے منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے پاپری کو چھے منٹ پکا لیے ہیں اور اس پرن پہ ہمارے پاپری جو ہے مزے کے لگ رہے ہیں تو بس پھر ایک بار ملا لیں گے اور ساتھی میں ہم پوٹاٹو بھی ڈال دیں گے تو پوٹاٹو ساتھ میں نہیں ڈال لیا گا کیونکہ پاپری کو تھوڑا اچھے سے گلانا ہوتا ہے اور پوٹاٹو جو ہے وہ جلدی سے گل جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے تین سے چار گرین چلی بھی تھوڑا سا بیچ سے کٹ کر دیا اور اس میں ڈال کے ڈھک دیں گے اور چھے سے ساتھ منٹ پھر پکائیں گے اس پرن پہ ہمارے مزے مزے کے سبزیاں جو ہے چھے سے ساتھ منٹ کے لیے پک گیا ہے اور اب ہمیں اس پرن پہ ٹوماتو ڈال کر گئے پھر ملا لیں گے اور ٹوماتو کو گلنے کے لیے پھر ایک وقت ڈھککن سے کور کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں فینس ڈھککن سے کور کر کے تین سے چار منٹ پھر پکا لیا اور بس ہمارے ٹوماتو مزے کے گل کے ریڈے ہو گیا ہے ریسٹ کے لیے تو کسوری میتھی جو ڈالنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ریسٹورانی سٹائل بنتا ہے فینس تو کوشش کریے گا کسوری میتھی اس میں ضرور ایٹ کریے گا پھر دو منٹ ڈھککنے پکا لیں گے اور بس ہمارے مزے مزے کیے پوٹاٹو پاپڑی کے سبزیاں بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ لیجئے آپ کے لیے یہ ریسپی ہے بس میں اس کو سرف کر دیوں اور اس طریقے سے ایک وقت ضرور ٹرائے کرے گا اسے کے ساتھ ہماری چینل پر اگر نہیں کوئی فینس آئے ہیں اگر کوئی فینس جو رہے ہیں تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور نیو نیو ریسپیس دیکھنے کو ملے چلے ساتھی میں میں نے تھوڑا سا چھوٹی پلیٹ میں سبزیاں کھوں سرف کیوں اور تھوڑا کورینڈر لیف ڈالیں دو گرین چلی سائیڈ میں ڈالیں اور بس اس کو انجوائی کریں روٹیوں کے ساتھ یا مٹھی روٹی کے ساتھ یا فراتے کے ساتھ جو بھی چیزوں کے ساتھ آپ چاہیں تو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ لکمیں فینس آپ کے لئے ہیں یہ لیجئے آپ کھا لیں تو بہت آسان سی ریسپی ہے فینس مشکل سے دس سے پندرہ منٹ میں یہ ریسپی بن کے ریڈے ہو گیا ہے تو آپ ایک بر یہ ریسپی ٹرائے کرنا تو بنتا ہے تو آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے ہیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم آپ کے لئے اللہ حافظ چاہئے هذا حافظ